آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دورہ بھارت کو خاص طور پر جو ہمارا بنیادی سوال ہے جس طرح سے تنقید کی جارہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے یہ دورہ کیا جارہا ہے کشمیر کو بلکل بھلا دیا گیا تو آپ کس طرح سے اس دورے کو دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ جو ان پر تنقید ہو رہی ہے یہ درست ہے اور پاک بھارت تعلقات میں یہ دورہ بہتری کے پوائنٹ افیو سے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اثر ڈال سکتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ دورہ اثر ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا لیکن جو عامر صاحب کہہ رہے تھے نا بچپن میں ہمیں پڑھائے گیا ہے ادھر تم ادھر ایک چیز اور بھی ہمیں بچپن میں پڑھائی گئی تھی ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی تھی کہ لال قلعہ کے اوپر ہم نے جھنڈا لہران ہے ہم بھی یہ سمجھتے تھے بچپن میں بڑا زبرز کام میں جنت کراستہ وہی ہے لال قلعہ پر ہنڈا لہران ہے اب جا کے سوال میں آ رہا ہے کہ بھائی کیوں لہران ہے یا بچپن سے جب اس قوم کے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا کیوں خراب کیا گیا اگر ہم نے بھی نواز صاحب کی مخالفت کی اگر نواز صاحب درداری انڈیا سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے تو وہاں خیز ظلم کیا ہے اس وقت پاکستان کے مسائل کو آپ بھارت سے دوستی کیے بغیر ختم نہیں کر سکتے ہم اس ملک کی دوسری نسل ہیں تیسری نسل آ چکی ہے دو نسلوں نے خوشیاں صرف اس لیے نہیں دیکھی ترقی کے وفہوم سے اس لیے لا علم رہی کہ ہم انڈیا سے لڑا رہے ہیں تیسری نسل بھی خوشیاں نہیں دیکھ رہی کب تک کتنی نسلیں ہماری جو ہیں نا ان خوشیوں سے محروم رہیں گی اور کس بات کی سزا کاٹیں گی چند افراد کی انہ کی سزا کاٹیں گی جب چاہو اب مذہبی جماعتوں کو کھڑا کر دو کسی خلاف جھنڈے جلانا شروع کر دو اب دنیا میں کس کی قصے لڑا ہی رہ گئی ہے بتائیں جتنے پاکستان اور ہمارے انڈیا سے تعلقات خراب ہیں کیا اس سے کم تعلقات سعودی عرب اور ایران کے خراب تھے عرب دنیا کی اسرائیل سے کم تعلقات تھے عرب دنیا کی وجہ سے اسرائیل کے تعلقات خراب تھے اس کی وجہ سے ہم اسرائیل سے نراز ہو کے بیٹھے ہوئے ساری عرب دنیا کو ہم اپنا بھائی کہتے ہیں وہ سب نے انڈیا سے دوستی کیے بھی ہے ہم جو ہیں نراز ہو کے بیٹھے ہوئے ایران اور سعودی عرب کی بھی دوستی ہو سب کی دوستیاں ہو رہی ہیں بھائی بجا تو ہونا کیوں لڑے انڈیا سے ہماری تو کلچر ایک ہمارا کھانا ایک حد تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی ایک ہے ہمارے ابھی ساز بھو کا پھڑا ہے ہمارے ابھی ساز بھو کا پھڑا ہے ہمارے ابھی جو ہے وہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو مار سمجھتی ہے کہ بھو نے میرے بیٹھے کو چھین لیا ہمارے ابھی ماں یہ سمجھتی ہے بیٹے کی شادی کے بعد بھو نے چھین لیا میرے بیٹھے کو لیکن وہاں مذہبی ایلیمنٹ جس طرح سے ہے جس طرح آیاز صاحب کیا بھی رہتے ہیں فیصل صاحب جس طرح ہمارے پیانیاں بڑا سٹریٹ ہوتا ہے انٹی مسلم انٹی پاکستان سب کو عامر صاحب نے بتایا آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں عامر صاحب کی ساری باتوں سے حربہ اور متفق ہوں عامر صاحب نے بتایا کھڑا کیا جاتا ہے مذہبی جماعتوں کو ظلم ہے ہمارے ساتھ تو چلے جو ظلم ہونا تھا وہ ہو گیا اب آنے والی نسلوں پہ تو رحم کھانا چاہیے ہم سب کو مل کے آئندہ کا الیکشن اسی بات پہ لڑنا چاہیے جس سیاسی جماعتوں کو سیاسی لیڈرشپ کو جررت کا مدارہ کرنا پڑے گا کہ اب آئندہ کا الیکشن لڑے اس بنیاد پہ کہ ہم الیکشن جیتے انڈیا سے دوستی کریں گے کوئی جررت تو پیدا کریں ہمارے ملک میں کیوں ہے جررت پر لیڈر نہیں آتی جو مسئلے کا جینمن حل تلاش کریں ہم کب تک مصنوعی ناروں پہ اور مصنوعی باتوں پہ الیکشن لڑتے ہیں سیاست کرتے رہیں گے یہ جینمن حل ہے اس ملک کا کہ دوستی کا روبائی انڈیا سے کیوں لڑے انڈیا سے بجائے تو لڑنے کی حاصل کیا ہے اس لڑے کا ستر سال نے بتا تو دن آپ نے کیا حاصل کر لیا دو سو سال بعد بھی لڑتے رہو پھر کیا حاصل کر لگے ایک دن تو دوستی ہونی ہے وہ چاہے دو سو سال بعد چار سو بھئے خدا کے لیے آج ہی کر لو ہم بھی اپنی دگیوں میں تھوڑی بہت خوشیہ دیکھ لیں کوئی بلا جواز جنگ میں نہیں تھوڑا ٹائم دے دیں اللہ تعالیٰ کہنے ہو فیصل آج نہ کریں یہ تھوڑا ٹائم دیں اے سر آپ فکر نہیں کہہ رہے پچاس سال بعد بھی نہیں ہونی پچاس سال بعد بھی نہیں ہونی جو تو یہ موجودہ مسئل کی عادت ہے موجود ہے نا کبھی ہونی نہیں ہے اور جینمن قیادت کا تو اثر ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر ایک طبقہ جو بہت زیادہ تعداد میں وہ چاہتا ہے کہ پاک بھارت تعلقات اچھے ہو اور یہ دونوں طرف ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی انڈیا جس افتار سے انڈیا جس افتار سے ترقی کر رہا ہے اور عالمی داروں میں اس کی جو گرپ بنتی جاری ہے نا یقین کریں کہ کچھ عرصے کے بعد چاہت انڈیا کو ہماری ضرورت بھی نہیں رہ گی ابھی ہم لوگ تو ایک خوش فیمی میں اور خام خیالیوں میں دنگی گزارنے والے قوم بن چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا جا کہا رہی ہے